فضل احمان شامل اور آج کیسے ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طریقے سے ہم سب ڈومین بنا سکتے ہیں ہم اپنی ویب سائٹ سے کس طرح سے سب ڈومین بنا سکتے ہیں تو سب ڈومین سے مراد کیا ہے سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں مثال کے طرح جس طرح ہمارے پاس اگر ایک ویب سائٹ ہے 5airpapers.info یہ ہماری ایک ڈومین ہے اب اس کی سب ڈومین سے مراد یہ ہے کہ اس کی سٹارٹ میں کچھ لکھا ہوا ہو جس طرح سے اگر مثال کے طرح پر یہاں پر اگر ہم لکھتے ہیں کہ یہاں پر ہم لکھ دیں کہ tutorials.5airpapers.info تب یہ کیا بن جائے گی یہ ایک سب ڈومین بن جائے گی تو اس طرح سے ہم ایک ویب سائٹ کے اندر ڈیفرنٹ ویب سائٹز ہوسٹ کر سکتے ہیں جس طرح ہمارے پاس اصل ویب سائٹ ہے 5airpapers.info اور اس کو ہوسٹ کرتے وقت ہم کیا کر رہے ہیں اس کی ایک سب ڈومین بنا رہے ہیں tutorials.5airpapers.info خریدنی ہمیں صرف main ڈومین پڑھتی ہے جس طرح اگر ہم 5airpapers.info ڈومین خرید لیتے ہیں تو اس کے بعد یہاں پر اس سے پہلے کوئی بھی وارڈ لگا کر ہم اس کی کوئی بھی سب ڈومین فریعیلی یوز کر سکتے ہیں تو دیکھتے ہیں یہاں پر میرے پاس go daddy کی ویب ہوسٹنگ ہے میں نے اس کو اوپن کیا یہ میرا کنٹرول پینل ہے جہاں پہ جا کر میں یہ سارا کام کروں گا تو اب یہاں پر ہم نے جانا کہاں پہ ہے یہاں پر ہم نے جانا ہے سب ڈومین پر یہاں پر دیکھیں ڈومین کے اندر آپ کو یہاں پر سب ڈومین نظر آ رہا ہے سب ڈومین تو اس سب ڈومین پر ہم کلک کریں گے تو سب ڈومین پر میں نے کلک کر دی ہے جیسے ہم سب ڈومین پر کلک کریں گے تو تھوڑی دیر بعد یہاں پر ایک پیج آ جائے گا یہاں پر یہ ہم سے کہے گا کہ create subdomain تو یہاں پر جو بھی ہم نام لکھنا چاہتے ہیں مسائل کی طرف پر اگر ہم لکھنا چاہتے ہیں کہ tutorials 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 اور تو اس سے کیا امراد ہوگی کہ یہ ویب سائٹ بنے گی tutorials.5yearpapers.info اوکی تو یہاں پر اب ہم نے کیا کرنے create پر کلک کر دینے تو یہ ہماری subdomain create ہو جائے گی جو کہ بلکل فری ہے اگر آپ کے پاس main domain آپ نے خریدی ہوئی ہے تو آپ اس سے subdomain بلکل فری create کر سکتے ہیں یہاں پر دیکھیں ہماری پاس میسی جا گیا کہ success tutorials.5yearpapers.info has been created اب ہم کیا کریں گے اب ہم اپنی اس ویب سائٹ پر جا کر کوئی ویب پیج اپلوڈ کریں گے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اس کا status کیا چل رہا ہے یہاں پر ہم لکھنے ہیں کہ t4 tutorials t4 tutorials dot 5 year papers dot info اب میں اس ویب سائٹ کو open کرنا چاہ رہا ہوں تو t4 tutorials dot 5 year paper dot info تو یہ ویب سائٹ open نہیں ہو رہی اب ہم کیا کریں گے اب ہم اس کا next procedure کریں گے اور next procedure کیا ہے کہ ہم یہاں پر go back کریں گے اور ہم file manager پہ جائیں گے go back پہ click کر دیا یہاں سے بھی ہم back چلے جائیں گے اور ہم control panel کی main page پہ جائیں گے جہاں پہ ہمارے پاس control panel جہاں پر ہمیں file manager شو ہو رہا ہوگا تو یہاں پر تھوڑا سا wait کرنا پڑے گا یہاں پر آپ دیکھیں یہاں پر ہمیں file manager نظر آ رہا ہے file manager تو اس file manager میں جا کر ہم اپنی ویب سائٹ کی different files upload کرتے ہوتے ہیں یا تو ہم یہاں پر file manager میں upload کرتے ہیں یا پھر ہم ftp کی مدد سے بھی files upload کرتے ہیں جیسے کہ میں نے آپ کو اس سے پہلے ایک ویڈیو میں بتایا تھا کہ ftp کی مدد سے کیسے ہم files upload کرتے ہیں تو یہاں ftp account کی مدد سے آپ files upload کر لیتے ہیں یا پھر یہاں پر file manager میں آ کے upload کرتے ہیں تو ابھی میں file manager کو use کروں گا اور یہاں پر میں go پہ click کروں گا اور یہاں پر آپ دیکھیں کہ یہاں پر file manager میں یہاں پر بہت سے folders نظر آ رہے ہیں تو یہاں پر ہمیں جو folder چاہیے وہ ہے public.atml یہاں پر آپ دیکھیں یہاں پر ہمیں public.atml کا ایک folder نظر آ رہا ہے تو public.atml کے folder کو میں select کروں گا اور public.atml کے folder کو جب میں نے open کیا تو یہاں پر آپ دیکھیں آپ کو different domains نظر آ رہی ہیں یہ وہ ساری domains ہیں جو کہ اس وقت اس hosting account پر host ہو رہی ہیں تو اگر آپ کے بعد ایک ہی domain ہے تو آپ کو یہاں پر صرف ایک ہی domain show ہوگی لیکن کیونکہ میرے پاس یہاں پر بہت سی domains host ہو رہی ہیں تو یہاں پر یہ بہت سی domains show کر رہا ہے اب جو ہم نے ابھی domain sub domain create کی تھی وہ ہم نے create کی تھی tutorials.fivirpapers.info کے نام سے یہ دیکھیں یہ folder آ گیا tutorials کے نام سے یہاں پر tutorials کے نام سے folder آ چکا ہے تو اس میں جا کر ہم اپنی web pages upload کریں گے تو اس tutorials folder کو میں open کر لیتا ہوں تو یہ وہ portion ہے جہاں پر آپ نے اپنی files upload کرنی ہے یہاں پر کوئی بھی file نہیں ہے اسی لئے یہاں پر جب ہم search کر رہے تھے tifa tutorials اور اس domain کو تو یہ search نہیں ہو رہی تھے تو ابھی ہم ایک file یہاں پر create کر لیتے ہیں تو یہاں پر ہم کیسے file create کر سکتے ہیں یہاں پر ہم اگر ہم file میں جائیں اور ادھر ایک نئی file بنا لیں جس طرح کہ ہم ایک file بنا لیتے ہیں index.atml ہم نے ایک file بنا لیا ہے index.atml اب یہاں پر create new file پر میں کلک کروں گا create new file تو create new file پر کلک کر دیا اور یہ دیکھیں index.atml پیج ہمارے سامنے آگیا اب ہم اس کو اپنی domain کو search کرتے ہیں تو ابھی بھی یہ نہیں آرہے اوکے تو ادھر اس page کو ہم edit کر کے کچھ code لکھتے ہیں edit اور edit پہ گئے یہاں پر اب ہم اپنا code لکھیں گے جس آگے طور پر یہاں پر ہم لکھ دیتے ہیں کہ تھوڑا سا wait کرنا پڑے گا ہمیں یہاں پر تاکہ یہ page مکمل load ہو جائے یہاں پر ہم چیک کر لیتے ہیں کہ کیا یہ page آیا ہے یا نہیں آیا ہے اوہ سوری یہاں پر تھوڑی سی غلطی ہو گئی ہے غلطی یہ ہو گئی ہے کہ یہاں پر میں نے لکھ دیا ہے t4.tutorials.firepapers حالانکہ جو میں نے sub domain create کی تھی وہ میں نے tutorials کے نام سے create کی تھی ایسے tutorials.firepapers.info اب یہ ٹھیک ہے تو اب میں اس کو ذرا سچ کر کے دیکھتا ہوں تو اب جب میں اسے سچ کر رہا ہوں تو ہمارے پاس ابھی فیلال کچھ بھی شو نہیں ہو رہا کیونکہ ہم نے ابھی تک page میں کوئی ڈالا ہی نہیں ہے تو یہاں پر میں اگر اس page میں لکھ دیتا ہوں کچھ جیسا کہ edge 3 heading 3 اور یہاں پر لکھ دیتا ہوں welcome welcome to sub domain اور یہاں پر edge 3 میں close کر دیتا ہوں یہاں پر میں نے heading دی ہے heading 3 welcome to sub domain اور heading 3 میں نے close کر دی ہے تو یہاں پر اب اگر ہم save changes پر کلک کریں تو یہاں پر یہ دیکھیں success یعنی کہ یہ جو فائل تھی یہ upload ہو گئی ہے اب اگر ہم اس ویب سائٹ کو جا کر open کرتے ہیں تو یہاں پر دیکھیں یہ ویب سائٹ اب ہماری کام کرنے لگ گئی ہے اور یہاں پر شور رہا ہے کہ welcome to sub domain تو میں آپ کو دوبارہ دکھا دیتا ہوں کہ یہاں پر یہ ہماری sub domain دیکھیں tutorials.5airpapers.info یہاں پر ہمارے پاس domain تھی 5airpapers.info اور اس کی ہم نے free sub domain create کی ہے tutorials.5airpapers.info تو اس طرح سے اگر آپ ایک ڈومین خریدتے ہیں تو اس ایک ڈومین سے آپ مختلف ڈومین خرید سکتے ہیں sorry ایک ڈومین اگر آپ خریدتے ہیں تو اس سے آپ ڈیفرنٹ طرح کی اس طرح کی sub domain create کر سکتے ہیں igans بھی �� اس دیکھنس دیکھنس حشی پی..... موسیقی